کرتے ہیں کولائٹ سے کولائٹ کا تھوڑا سا ہم اوریجن دیکھیں تو اوریجن آف سٹیڈی آف کولائٹ سٹارٹ ویڈ تھومس گرہم سب سے پہلے کولائٹ کا جو کانسپ تھا وہ انٹروڈیوز کروایا تھا تھومس گرہم نے تھومس گرہم اصل میں سٹیڈی کر رہے تھے کچھ جو سولیوشن تھے ان کے پاس ان کی ڈیفیوشن کو کیا انہوں نے اوبسرف کیا کہ ان کے پاس ڈیفرنٹ سولیوشن سے اور وہ ایک میمبرین میں سے ان کو پاس کر رہے ہیں تو جو یہ شوگر کا یہ سوڈیم کلورائٹ کا سولیوشن تھا وہ تو اس میمبرین میں سے پاس ہو گیا لیکن جو گلو یا جیلیٹن یا گم کا جو چیز تھے یہ اس میمبرین میں سے پاس نہیں ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو ڈیوائٹ کر دیا دو گروپس میں ایک گروپ وہ تھا جو اس میمبرین میں سے پاس ہو گیا اور ایک گروپ وہ تھا جو اس میمبرین میں سے پاس نہیں ہوا جو میمبرین میں سے پاس ہو گئے اس کو انہوں نے نام دیا کرسٹالائٹ کا اور جو نہیں پاس ہوئے ان کو نام دیا کلائٹ کا تو کرسٹالائٹ کیا ہے جسے ہم true solution بولتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس اگر سولیوشن ہے تو سولیوشن کے پارٹیکل سائز کو اگر آپ لارج کر کے کولائیڈل رینج میں لے آتے ہیں تو آپ اس سے کولائیڈل سولیوشن بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سسپینشن ہے یہ سسپینشن کے پارٹیکل کا سائز بڑا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈسپرز کرتے ہیں آپ اس کو سمال کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی آپ کولائیڈل فیس میں لے کے آ سکتے ہیں کولائیڈسوں ہیں وہ آپ کو لگتے ہوموجینیس مکسٹر ہیں بٹ ایکچولی ہی ہیٹرو جینیوس ہوتے ہیں کولائیڈل سولیوشن کی اندر دو بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک ڈسپرسنگ میڈیوم اور ایک ڈسپرشن فیس ہوتا ہے جیسے ہمارا جو true solution ہوتا ہے نا اس true solution کی اندر ہمارے پاس solute اور solvent ہوتا ہے تو وہاں پہ جو solvent ہوتا ہے یہاں پہ وہ dispersing medium ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جو solute ہوتا ہے اسے ہم یہاں پہ dispersed face کہہ رہے ہوتے ہیں dispersed face وہ ہے جو small quantity میں ہوتا ہے جو dissolve ہوگا اور dispersing medium جو ہے وہ dissolve کرے گا classification کی بات کریں تو on the basis of dispersed face ہم ان کو divide مطلب ان کے جو medium ہیں ان کی base بھی ہم ان کو divide کرتے ہیں کچھ faces کے اندر اگر ہم بات کریں dispersion medium کی base بے یعنی solvent کی base بے تو یہ hydrosols بھی ہوتے ہیں ایکوازول بے ہائیڈرو یا ایکوازول ہم بولتے ہیں جب ہمارا جو dispersion medium ہے وہ water ہوتا ہے اس طرح سے اگر ہمارا dispersion medium یعنی solvent ہوئے ہمارا اگر وہ alcohol ہوگا تو انہیں alcohol sol بھی کہتے ہیں اور اگر benzene ہوگا تو انہیں benzo sol بھی کہا جاتے ہیں ان دو faces جو کہ ہمارے پاس کون سے ہیں ایک dispersion medium اور dispersion face dispersion medium اور dispersed face اس کے آپس کے انٹریکشن کی base بے کولائٹ کو دو کلاسس میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے لائیو فیلی کولائٹس اور لائیو فو بی کولائٹس لائیو فیلی کولائٹس وہ ہوتے ہیں جن کے اندر attractive forces ایک دوسرے کے لیے یا آپس کے جو affinity ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے عام طور پر جو بائیولوجیکل سولز ہوتے ہیں یہ لائیو فیلی کولائٹس جیسے پروٹین یا سٹارچ کا جو سول ہے جو بائیولوجیکل سول ہے یہ لائیو فیلیک ہے یہ سادہ سٹیبل ہے کیونکہ ان میں dispersion medium میں اور dispersion face میں affinity ہوتی ہے جو چیز ان کو سٹیبل کر رہی ہوتی ہے اب یہ سٹیبلیٹی کی وجہ سے easily precipitated مطلب نہیں ہوتے ہاں یہ بھی ہوگی اگر یہ ان کے جو particles ہیں وہ settle down ہو بھی گئے ہیں تو آپ ان کو shake کریں تو وہ دوبارہ سے ایک solution کا ایک کولائٹل solution کی فارم میں آ جاتے ہیں لیکن جو لائیو فابک کولائٹس ہوتے ان میں attractive forces کم ہوتی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں dispersion medium اور dispersed face کے درمیان اس لئے یہ less stable ہوتے ہیں less stable ہوتے ہیں تو وہ easily precipitation بھی ہو جاتے ہیں یعنی وہ نیچے easily bat بھی جاتے ہیں settle down ہو جاتے ہیں ان کے particles ان کو ہم directly دیکھیں جب دو faces میں interaction ہی نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ directly ایک دوسرے کے ساتھ interact نہیں کرتے پھر ان کو بنانے کے لئے ہم different جو ہیں وہ methods use کرتے ہیں different techniques use کرتے ہیں ان کو بنانا difficult ہوتا ہے جو لائیو فابک کولائٹس ہوتے ہیں اور ہی irreversible in nature ہوتے ہیں irreversible کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ہم ایک chemical reaction کی مدد سے اگر chemical method کی مدد سے ان کو بنا رہی ہیں تو وہ خود بخود پھر reverse نہیں ہوں گے ان کے particles سے جیسے gold soul ہے silver soul ہے platinum یا copper جو عام طور پر metallic soul ہوتے ہیں وہ لائیو فابک ہوتے ہیں lyophilic soul کی جو properties ہوتی ہیں وہ دونوں کو show کر رہی ہوتی ہیں ان میں interaction زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی properties دونوں کے characters کو nominate کر رہی ہوتے ہیں dispersion face کے بھی dispersion medium کے بھی لیکن لائیو فابک کولائٹس میں ہم دیکھیں گے ان کی زیادہ تر جو ان کی properties ہوتی ہیں وہ تقریباً وہی ہوتی ہیں جو dispersion medium کی ہوتی ہیں کیونکہ medium زیادہ quantity میں ہوتے ہیں تو عام طور پر اسی کی جو properties ہوتی ہیں وہ dominant ہوتی ہیں classification کی بات کریں تو یہ different medium ہے یہ dispersion medium ہے گیس لے لیں آپ dispersed face یعنی یہ آپ کا جو ہے یہ dispersion medium as a solver جو زیادہ quantity میں ہوگا dispersion face جو آپ کا کم quantity میں ہوگا as a solute act کر رہا ہوگا تو اس سے بننے والا کولائٹس اور ان کے examples یہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینی ہے اکثر ایم سی کی اس میں پوچھ لے جاتی ہیں ہم بات کرتے ہیں preparation of کولائٹس کی تو lyophilic substances جو ہوتی ہیں ان کو تو بنانا easy ہوتا ہے کیونکہ ان میں dispersion medium میں اور dispersion face کے اندر interaction ہوتا ہے اس interaction کی وجہ سے وہ دوسرے میں solubal ہو جاتے ہیں تو ان کو بنانا اتنا difficult نہیں ہوتا آپ تھوڑا سا مطلب condition وغیرہ یہ ہو سکتے ہیں کہ temperature وغیرہ آپ کو تھوڑا سا دینا پڑ سکتا ہے لیکن چون lyophobic کولائٹس ہوتے ہیں جن میں dispersion medium اور face کے درمیان interaction نہ ہونے کے برابر ہیں ان کو پھر ہم dispersion methods بھی ہو سکتے ہیں وہ condensation methods بھی ہو سکتے ہیں پہلے ان words کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے dispersion method میں اور condensation method میں dispers کا مطلب ہوتا ہے عام دور پہ ہم کہہتا ہے dispers کر دینا تقسیم کر دینا تو اگر آپ کے پاس larger size particle ہیں آپ نے ان کو break کرنا ہے اور break کر کے آپ نے ان کو collider dimension میں لے کے آنا ہے یعنی larger particles کو break کر کے آپ اس range میں لے کے آئیں گے جس میں collider particles لائے کرتے ہیں تو یہ جو methods ہوں گے یہ dispersion methods ہوں گے condensation میں ہم ان کو condens کریں گے اس میں particles کافی چھوٹے ہوں گے تو ہم ان کو condens کر کے اکٹھا کر کے اس range میں لے کے آئیں گے کہ وہ collider dimension میں آ سکیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ dispersion methods کو اور ان میں ہے mechanical dispersion dispersion method اب پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے dispers کرنا ہے یعنی ہمارے پاس جو solid ہوگا عام طور پر جو ہمارا dispersion phase ہوتا ہے وہ solid form میں ہم لیتے ہیں لے باقی بھی سکتے ہیں لیکن usual common جو collides ہوتے ہیں ان میں solid ہوتے ہیں تو mechanical dispersion کی اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو grind کرتے ہیں پہلے grind کرنے کے لیے special قسم کی mil use کے جاتی ہے collider mill اس کو بولتے ہیں using a collider mill the solid is ground to collider dimension کے پہلے آپ کے پاس جو particles ہیں وہ larger size کے آپ ان کو grind کریں گے grind کر کے وہ آپ ان کو collider dimension میں collider size range میں لے آئیں گے the collider mill consist of two metal plates rotating in opposite direction اس کے اندر یہ جو two metal plates ہوتے ہیں یہ opposite direction میں move کرتے ہیں اور بہت fastly move کرتے ہیں ان کی high speed کی وجہ سے جو بھی آپ solid جہاں پہ رکھتے ہیں وہ صحیح سے disperse ہو جاتا ہے اس method کی مدد سے عام طور پر ہم جو انک اور graphite وغیرہ کا solution collider solution بناتے ہیں تو اس کے لئے عام طور پر یہ technique use کی جاتی ہے dispersion method second ہے electro dispersion اب نام سے پتا چل رہا ہے کہ اس میں ہم electricity provide کر دیں ان کو brown collider solution of platinum was first prepared by George Brick in 1898 انہوں نے کیسے بنایا تھا electrical arc is struck between electrodes یہ ہیں دو electrodes جہاں سے آپ electricity provide کروگے ان کو battery کے ساتھ connect کیا جاتا ہے یہ جو arc ہوتی یہ arc اس metal کی بنائی جاتی ہے جس کا soul آپ بنانا چاہتے ہیں فرض کریں آپ platinum soul بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو arc ہوگی یہ platinum کی ہوگی جب آپ اس کو electric current provide کریں گے یہ جو arc ہوگے اس میں vapors produce ہوں گے وہ vapors جو ہیں وہ یہاں پہ water ہے اس کے اندر فال کریں گے site یہاں پہ آپ پورے container کو آپ نے رکھا ہوتے آئس کے اندر تو vapors بنیں گے آئس ہیٹ کو absorb کریں اور condense ہو جائیں گے condense ہو کے water کے اندر فال کریں گے تو یہاں پہ سول جو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ بن جائے گا تو یہ بھی dispersion method ہے اس میں art کے مدد سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے metal کے vapor produce کروائے جس کا آپ سول بنانا چاہتے پھر آئس مدد سے condense ہو گئے اور condense ہونے کے بعد اس کے اندر فال کریں گے جس ہمارا جو collider solution ہے وہ prepare ہو جائے گا 3rd ultrasonic dispersion sound waves of frequency more than 20 kilo hertz جو ہیں وہ اس میں ہم use کرتے ہیں یہ آپ تب use کرتے ہیں جب آپ کے پاس suspension solution ہو اور اس suspension کو آپ collider dimension میں لے آنا چاہتے یہاں پہ دیکھیں کہ collider particles ہم نے بنانے ہے suspension کے particle سے بنانے تو suspension particle کا size تھوڑا سا بڑھا ہوگا تو آپ نے اس کو تھوڑا س small کرنا ہے اس لئے آپ نے بہت زیادہ energy اس کو provide نہیں کر کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ energy دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بلکل small ہو جائے اور اس range کو collider dimension ہے اس کو cross کر کے اس سے smaller size solution کی طرف جائے تو اس لئے یہاں پہ زیادہ energy نہیں دیتے تو ultrasonic wave کے مدد سے جو energy دے جاتی ہے بس وہ enough ہوتی ہے کہ suspension جو ہے آپ کے پاس suspension particle ان کو collider particles میں convert کرتے اس کے بعد dispersion method میں peptidation اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا agent جس کا look sol بنانا چاہ رہے ہیں اس کو پہلے آپ اپنے dispersion medium میں ڈالتے یہ کوئی electrolyte ہوتا جو آپ اس میں add کریں گے تو آپ کے precipitate نیچے اکٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ interact کر کے ان کو دوبارہ سے اس dispersion medium میں واپس لے آئے گا کہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے dispersion medium کے اندر dispersion phase add کیا لیکن proper interaction نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیچے precipitate کی form میں اکٹھا ہو گیا آپ نے second electrolyte اس میں add کیا وہ electrolyte peptizing یا dispersing agent کا role play کرے گا اور جو نیچے precipitate اکٹھ ہوئے ان کے ساتھ interact کر کے ان کو collidal state میں واپس لے آئے گا یہ تھے dispersion method next condensation method condensation method جو ہیں یہ آپ پارٹیکل کافی small size کے ہوتے ہیں اب ان کو ہم نے collidal dimension میں لے کے آنا ہے بائک condensing تو اس میں جو عام طور پہ method use کرتے ہیں وہ زیادہ تر chemical method ہوتے ہیں جیسی آپ کے پاس oxidation oxidation میں کچھ sol ہم اس کے مدد سے بناتے aiotic acid hydrogen iodide کے ساتھ اپنے اس کا reaction کر وایا تو یہاں سے جو iodine release ہوتا ہے اس medium جس کے اندر پیزنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر کے soul بنا لیتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ iodine oxidation ہے اس میں loss of electron ہو رہا ہے hydrogen iodide کے اندر اگر آپ دیکھیں تو iodine oxidation میں آیا تو اس کا مطلب ہے loss of electron ہو ہے تو اس جہاں پہ oxidation ہو رہی ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس selenium hydride ہے اس کی آپ نے can oxidation بن ہے تو اس دوران بھی یہ ہی کام ہو رہا ہے oxidation کا process ہو رہے اس reduction میں کیا ہے کہ gold soul is prepared by reduction of auric chloride using formaldehyde تو auric chloride تھا آپ کے پاس formaldehyde کے presence میں یہ reaction ہوا اور aqueous medium ہے تو یہاں سے آپ کے پاس جو ہے وہ gold الگ ہوا تو اس کا soul بن گیا یہاں پہ ہو رہی ہے reduction کیسے پتہ چلے گا آپ کو reduction ہو رہی ہے یہاں پہ اگر کی سول بنائے گا جو کہ collidal solution ہوگا hydrolysis کے مدد سے بھی ہم بنا لیتے ہیں collidal solution جو ہیں جیسے iron chloride ہے آپ کے پاس اس کی آپ نے hydrolysis کروائے تو hydro oxides کے جو souls ہوتے ہیں عام طور پہ وہ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں double decomposition method سے بھی بنا سکتے ہیں double decomposition میں یہ ہوتے کہ آپ کے پاس دو سبسٹانٹس مل رہی ہوتی ہیں دونوں کا bond بریک ہوتا ہے جیسے یہاں سے ارسینک oxide کا بھی ہوگا hydrogen sulfide کا بھی ہوگا تو یہ arsenic sulfide بن جائے گا hydrogen oxygen مل کے water بن جائیں گے تو جو arsenic souls ہوتے آم طور پہ oxide soul کو بنانے کے لئے آم طور پہ آپ یہ technique use کرتے ہیں double decomposition والے اس کے بعد ایک technique یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ solvent exchange کر کے بھی بنا سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتے ہے کہ آپ کے پاس dispersion medium پہلے آپ اس کو ایک sorry آپ کے پاس dispersion face اس کو پہلے آپ ایک dispersion medium میں add کر لیکن اس کے اندر وہ soluble نہیں ہوتا پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کو add نہیں کرتے بلکہ ایک اور dispersion medium لیتے ہیں جس کے ساتھ آپ کے اس face کی infinity اچھی ہے اس affinity کی وجہ سے دوسرے کے اندر soluble ہو جائیں پھر of collides جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ different methods جب ہم بنا رہی ہیں تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی by product بننے کے چانچ بھی ہوتے ہیں collidal solution due to their different methods of preparation may contain impurities تو اب جو آپ کا medium ہے اس میں دو تین چیزیں تو آپ نے خود سے ملائی ہے ایک کچھ electrolytes جو ہوتے ہیں وہ as an impurity بھی present ہوتے ہیں ہمارے collidal solution کے اندر تو جو as an impurity present ہوتے ہیں ان کو remove کرنا لازمی ہوتا ہے otherwise destabilize کرتے ہیں collidal solution کو تو ان کو جو remove کرنے کا process ہوتا ہے اسے coagulation مدد سے بھی کیا جاتے coagulation کیسے کرنے وہ بھی ہم دیکھیں گے hence the impurities mainly جو electrolytes ہوتے ہیں ان کو remove کرنا پڑے گا اس سے کیا ہوگا کہ stability آپ کی collidal solution کی increase ہو جائے گے تو collidal purification ہم dialysis کے through بھی کرتے ہیں electrolysis کے through بھی کرتے ہیں dialysis کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں 1861 میں ٹیک رہم نے separate کیا تھا electrolyte کو collidal solution سے by using semi permeable membrane جسے ہم dialyzer بھی بول رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا dialyzer ہے یہ آپ کی membrane ہے اس کے اندر آپ اپنے soul کو ڈال دیتے ہیں اب جو آپ کی collidal particle membrane ہے it is suspended in trough flowing water the electrolyte diffuse out ہو جائے گا لیکن جو آپ collidal particles ہیں وہ آپ کے soul کے اندر ہی رہیں گے صرف electrolyte as an impurity act کر جائے اور water کے ساتھ بہہ جائے گا electrolysis کے اندر بھی یہی ہوتا ہے صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم speed کو enhance کرنے کے لیے electric field apply کر دیتے جسے جو ان کی diffusion کا process ہے impurities کی electrolyte کی وہ ذرا fast ہو جاتا ہے تو the presence of electric field increase the speed of removal of electrolyte from collidal solution تو بس یہ ہوتا ہے کہ electrolysis بالکل dialysis کی طرح ہی ہوتی ہے صرف electric field ہم apply کر دیتے جس سے ان کی speed ہوتی ہے electrolyte آپ کی dialysis complete ہو جاتی ہے ultra filtration ultra filtration میں یہ ہوتا ہے کہ جو عام filter paper ہوتا اس کے جو pores ہوتے ہیں اس میں collider solution easily پاس ہو جاتا ہے کیونکہ large size ہوتے ultra filtration میں ہم special filter paper تیال کرتے ہیں cellophane وغیرہ یہ consist ہوتا ہے عام طور پہ colliding cellophane اسے کہا جاتا ہے اس کے اندر nitro cellulose alcohol اور water کا ہوتا ہے تو اس کے مدد سے جب آپ filtration perform کرتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو particles ہوتے ہیں impurities وغیرہ کے وہ الگ ہو جاتے ہیں کریکٹر سٹکس کی بات کریں تو کولائٹل particles زیادہ تر چارج ہوتے ہیں یہ چارج ان پہ ضروری بھی ہوتا ہے ایک حد تک وہ اس طرح سے ضروری ہوتا ہے کہ ان پہ چارج ہوگا اگر تو دوسری مطلب dispersion medium ہے تو اس surface نے دوسرے کو اٹریکٹ بھی تو کرنا ہے اپنی طرف بھی تو دوسرے کی affinity اس کے ساتھ بنے گے dispersion medium جو ہے اس کے پاس کوئی attracting چیز ہونی چاہیے جس سے وہ dispersed face کو اپنی طرف attract کرے گا تو اس لیے اور دوسری بات چارج ان کو اور بھی طریقوں سے stable کر رہا ہوگے ابھی ہم نے zeta potential وغیرہ پڑھنا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ چارج کی وجہ سے اپوزٹ چارج آکے ان کو ایک تفہ سراؤن کر لیتے جس کے بعد چارج ایک چانس نہیں ہوتے اور سیم چارج پھر ایک دوسرے کو ریپیل بھی کرتے ہیں ریپل جن کی وجہ سے سیم چارج ان کے قریب نہیں آتے اس سے بھی ان کی اگریگیشن وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس سے ان کے سیبیلیٹی جو ہے بڑھ جاتی ہے سائز کی بات کریں تو ان کا سائز جو ہے وہ ہنڈرڈ نینو میٹر کے ان بیٹوین ہوتا ہے ہی ہم نے سٹارٹ میں بھی دیکھا تھا ہی دو فیز ہوتے ہیں دو جس میں مین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہمارا ڈسپرشن فیس ہوتا ہے اور ڈسپرشن میڈیم ہوتا ہے فیلٹر بیلیٹی کی بات کریں تو نارمل فیلٹر پیپر میں سے یہ پاس ہو چاہتے ہیں لیکن الیٹرا فیلٹریشن پروفارم کی جا سکتی ہے نون سیٹنگ نیچر ہوتی ہے نون سیٹنگ کی بات کریں تو ٹرو سولیوشن کی طرح ٹرو سولیوشن سے ہوتے ہیں ان میں ڈیفیوز ہونے کی ابیلیٹی ہوتی ہے لیکن جو آپ کے پاس کولائیڈل سولیوشن ہوتے ہیں ان کی ڈیفیوز ابیلیٹی ہوتی ہے لیکن ان کی نسبت زرہ لیس ہو جاتی باقی جو کولیگیٹی پروپرٹیز ہوتی ہم سولیوشن والے چپٹر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنی بھی ہے کولیگیٹی پروپرٹیز جیسے یہ آپ کے پاس ایلیوشن انگ پوائلنگ پوائنٹ اسپریشن انفریسن پوائنٹ اسموٹک پریشر وغیرہ وہ یہ ساری شو کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں وہاں پہ جب ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے تو وہاں پہ دیکھیں کہ ایک سولیوٹ کا مولیکیولر میس ہم فائنڈ کرتے ایک فارمولا وہاں پہ ڈیرائیف کرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے تو ویسے یہاں پہ بھی ہم مولیکیولر ویٹ وغیرہ فائنڈ کر سکتے ہیں آپ آپ کے پاس ہوتا یہ کہ جب آپ اس میں سے لائٹ کو فائل کروا جو ٹرو سولیوشن ہوتا ہے ٹرو سولیوشن میں سے لائٹ پاس ہو جاتی ہے لیکن جو کولائیٹ ہوتے جب ان میں سے آپ لائٹ کو پاس کروا تو یہ لائٹ کی سکیٹرنگ کروا جس ہم تائنڈل ایفیکٹ بھی بولتی کیونکہ اس ایفیکٹ کو انویسٹی گیٹ کی ایفیکٹ نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ کونسپٹ دیا فیرادے نہیں تھا لیکن اس کو فردر سٹڈی انویسٹی گیٹشن کمپلیٹ تھی اس کے وہ تائنڈل نہیں کی تھی اس لئے اس کو تائنڈل ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے کائنیٹ پروپیٹی ان کے پائٹیکل سو ہیں وہ مووو کر رابرود براؤن نے اگر آپ پولن گرین لیتے ہیں اور ان کو آپ واتر کے اندر رکھتے ہیں تو یہ ایک کولائیڈل سولیوشن بنے گا پھر گئی تو انہوں نے براؤن موووویمٹ کا نام دیا یہ براؤن مووویمٹ یہ کچھ چیزوں کی جسٹیفیکیشن بھی پروائٹ کرتی ہیں جن میں سب سے پہلے تو جسے کائنیٹک تھیوری کے مطابق جو پائٹیکل ہوتی ہیں موف کرتے ہیں ان کی کائنیٹک انرچی ہوتی ہے جو تیمپریچر کی پروپورشنل ہوتی تو براؤن مووویمٹ جو ہے وہ بھی کنفرم کرتی ہے کہ کائنیٹک تھیوری کے مطابق جو یہ تھا کہ سیسلس رینڈم مووویمٹ میں تیمپریچر بڑھانے سے کائنیٹک انرچی بڑھے گی تو ان کو بھی اگر تیمپریچر زیادہ پروبائیٹ کریں گے تو ان کی جو زگ سیسلس مووشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گے سیکنڈ یہ ہے کہ ان کو سٹیبیلیٹی کے ایک رائٹی ریا ہے یا سٹیبیلیٹی کا بھی ایک پیرامیٹر آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے گریویٹی چیزوں کو اپنی طرف کولائٹن پائٹیکلز عام طور پر چارج ہوتے ہیں اور یہ چارج جیسے ابھی ہم نے اوپر بھی کہا تھا کہ ان کی سٹیبیلیٹی کی ریزن بھی ہوتے اگر ایسا پوائنٹ آ جائے جس پہ ان کا چارج نیوٹرل ہو جائے اس سے بولتے آئیسو الیکٹرک پوائنٹ وہاں پہ ان کی سٹیبیلیٹی منیمم ہوتی ہیلم اور ڈبل لیئر میں دیکھیں کہ اگر آپ جو بھی کولائٹ اگر تو وہ پوزیٹیو لیئر بن جائے نیگٹیو چارج پائٹیکلز کی یہ جو فرس لیئر بنتی ہے یہ ہوتی ہے سٹرن لیئر یا اس کو فکس لیئر بھی بولتے ہیں یہ جو لیئر پہ یہاں پہ جو چارج ہیں پھر وہ اس الیکٹرولائٹک سولیوشن کے اندر جو باقی چارج پریزن ہیں ان میں سے اپوزیٹ چارج کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگتے ہیں یعنی فرس لیئر بن گئی فرس لیئر بنیں گی وہ پریفرنشل ایڈزورپشن کی بیس پہ بنتی ہے جو اگر آپ پہ نیگیٹیف چیسے چارج ہے ہمارے اس کیس میں تو ان کے گرد اکٹھی ہو جائیں کہ پوزیٹ چارج پھر یہ فکس لیئر بننے کے بات سیکنڈ کیس یہ ہوگا جو الیکٹرولائٹک سولیوشن کے اندر ابھی بہت سارے آئنس پریزن ہوں گے تو اس سولیوشن میں سے اپوزیٹ چارج کو اٹریکٹ کرنے لگے جو فرس لیئر ہے تو اس طرح سے ان کے گرد ایک سیکنڈ لیئر بننے لگ جائے جو کہ اس کے نسبت لیس دنس ہوگی اسے ہم بولتے ہیں دیفیوز لیئر فرس لیئر کو ہم بولتے سٹرن لیئر بھی کہتے ہیں یا فکس لیئر بھی کہتے اس کی گرد چون لیئر بنیں گے اسے کہا جاتا ہے دیفیوز لیئر تو دا سرفیس آف کولائیڈل پارٹیکل ایڈزاوب ون ٹائپ آئین یہ کولائیڈل سرفیس تھی اس نے ایک ٹائپ آئین کو اپنے اور پر ایڈزاوب کر لیا یہ ایڈزاوبشن جو ہے وہ پریفرینش ایڈزاوبشن ہوتی ہے اس پریفرینش ایڈزاوبشن کے بھی اپنے ایک رائٹیریا ہوتا ہے کہ عام دور پر یہ کامن آئین وغیرہ کو بھی دیکھا جاتا ہے تو اس کے بعد جو سیکنڈ لیئر بنیں گی وہ فرسٹ یہ بھی ان کی سٹیبیلیٹی کی ایک ریسن ہوتی ہے دیکھیں جب یہ لیئر بن چاہے گے تو آپ فرطر پوزیٹیو لیئر جو آپ کے پاس آئین سے وہ ان کے قریب نہیں آئیں گے وہ اس لئے نہیں آئیں گے تو اس طرح سے ملٹائی لیئر اگریگرگیشن کے جو وجہ سے ان کی پریسپیٹیشن ہو سکتی ہے اور اگر پریسپیٹیشن ہو جائے گے تو پھر تو وہ نیچے اکٹی ہو نا لگ جائیں گے اور جب وہ سارا جو آپ کا نیچے بیٹھ جائے گا پھر وہ کولائیڈل سولیشن جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہے گا لیکن یہ ڈبل لیئر فارمیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ اپوزٹ چارجز ایک دوسرے کے سامنے آجاتے پھر چارج ایک ایک ایمیلیشن کا خطرہ نہیں رہتا اور یہ سٹیبل ہو جاتے جب آپ الیکٹرک پوٹینشل اپلائے کرتے ہیں آپ کے پاس ایک سول پوزٹیبل چارج بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے چارج کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ الیکٹرو فارسیز یوز کر سکتے ہیں تو الیکٹرو فارسیز جب آپ یہاں پر اپلائے کریں گے الیکٹرک فیٹ تو جو اگر آپ کے سول کے اندر جو نیگٹیبل چارج پارٹیکل یعنی آپ کا سول نیگٹیبل چارج ہے تو اپوسٹ الیکٹرو کی طرف موف کرے گا یعنی جیسے ہمیں پتے کہ کیتھوڈ پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور اینوڈ پر پوزیٹیو ہوتا ہے تو اگر وہ موف کرتا ہے اینوڈ کی طرف تو اس کا مطلب ہے کہ اینوڈ پر پوزیٹیو چارج ہے تو آپ کے سول پر نیگٹیو چارج ہوگا تب ہی اپوسٹ الیکٹرو کی طرف موف کی ہے اور اگر وہ موف کرتا ہے تو ورڈ کیتھوڈ کیتھوڈ پر نیگٹیو چارج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سول پر پوزیٹیو چارج ہوگا تب اس نے موف کیا ہے اپوسٹ الیکٹرو کی طرف تو اس طرح سے چارج ہے اس کو فائن کرنے کے لیے آپ الیکٹرو فوریس کر سکتے ہیں عام طور بھی ایک سیمپل آپ لوگ یاد رکھئے گا جیسے ہم نے کہا تھا کہ کولائیڈ جو ہیں وہ زیادہ در چارج ہوتے ہیں چارج پوزیٹیو یا نیگیٹیو ہو سکتا ہے تو یہ کچھ کولائیڈ کی ایک سیمپل ہیں جو کہ پوزیٹیو چارج ہوتے ہیں اور کچھ ہو ہیں وہ نیگیٹیو چارج ایم سی جو اکثر اس میں سے پوچھ چھو ہے وہ چھو وہ میڈیم کرتا ہے سولیوٹ پارٹیکل سے چھو چھو وہ موووو نہیں کرتا تو اگر الیکٹرک فیلٹ کے اپلائے کرنے پر موووومنٹ ہوتی ہے دیسپرشن میڈیم کی تو وہ ایکٹرو اوسموسیس اور اگر موووومنٹ ہوتی ہے دیسپرشن فیس کی تو وہ ہے الیکٹرو فوریسز یہ بھی ہوتی چارج کی بیس پہ یا انور کی طرف ہونا یا کیتھوڑ کی طرف لیکن اس میں موف جو ہے وہ کرتا ہے دسپرشن میڈیم جو ہوتا ہے کوئیگولیشن کوئیگولیشن یا پریسپیٹیشن یہ ہوتا ہے کہ فلوکیولیشن اور سیٹلنگ ڈاؤن آف سول پارٹیکل اس کارل کوئیگولیشن کوئیگولیشن یہ ہے جو آپ کے پاس ایک سول بنا ہوا ہے ایک کولائیڈل سولیوشن ہے اس میں سے آپ جو ہیں دسپرشن فیس کے جو پارٹیکلز ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کروانا چاہتے ہیں ان کی پریسپیٹیشن کروانا چاہتے ہیں کوئیگولیشن کروانا چاہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ کروا سکتے ہیں الیکٹرو لائٹ کی ایڈیشن کے ذریعے کروا سکتے ہیں الیکٹرو فوریسز جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ایک سائٹ کے طرف مطلب اگر آپ کا جو دسپرشن میڈیم کی پارٹیکلز ہیں وہ سارے اینورڈ کی طرف چلے گئے ہیں تو اب پھر وہ ایسا ایم بیلنس آ جائے گا چارجز کا تو چارج ایکیومیلیشن ایک سائٹ پہ ہو جائے گی اس طرح سے اگر آپ اپوزٹلی چارج سول کو اٹھا کے ڈال دیں گے اپنے سول کے اندر تو وہ آپ کے سول کو بھی نیوٹرل کر دے گا نیوٹرل ہونے کی وجہ سے پھر وہ اس کی پریسپیٹیشن ہونا سٹارٹ ہو جائے گے وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہونے لگ جائے گا تو پہلا ہے کہ ایڈیشن آف الیکٹرو لائٹ کی مدد سے ہم کیسے پریسپیٹیشن کروا سکتے ہیں یہ ہم اس طرح سے کروا سکتے ہیں کہ نیگیٹیو آئین کالز تھا پریسپیٹیشن آف پوزٹیو چارج سول آپ کا سول تھا آپ کا کولائیڈل سولیوشن جو تھا وہ تھا پوزٹیو چارج آپ نے اس میں نیگیٹیو چارج آئین کو ایڈ کر دیا وہ نیگیٹیو چارجز آپ کے سول کے پوزٹیو کو بھی کینسل کر دیں گے جس سے آپ کا سول جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گا اور اس میں جب اٹریکشن نہیں رہے گا تو جو پارٹیکل سے انسپرسٹ پر اس کو آٹومیٹی کالی نیچے سیٹل ڈاؤن ہونے لگ جائیں گے یہ جو الیکٹرو لائٹ کی ایفیشنسی ہوتی ہے یہ ان کے چارج پر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے جتنا زیادہ ان پر چارج ہائے ہوتا ہے ان کی یہ فولیکولیشن کی جو ابیلیٹی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ چارج پوزٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگیٹیو بھی کیونکہ اگر پوزٹیو چارج کو ایڈ کرو گے تو اس نے نیگیٹیو والے کی پریسپیٹیشن کروانی ہے یعنی نیگیٹیو چارج سول کی اگر نیگیٹیو چارج آپ الیکٹرو لائٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس نے پوزٹیو والے کی فولیکولیشن کروانی ہے تو اپوزٹ چارج کے فولیکولیشن گاز کرواتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے کہ پریسپیٹیشن پاور آف الیکٹرو لائٹ یہ سارے الیکٹرو لائٹ کی سیمیلر نہیں ہوتی کسی کی زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے اب اس کا کرائیے ہوتا ہے کہ سم ٹائم اس کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ ٹائم کو لیا جاتا ہے اور سم ٹائم جو ہے وہ اماؤنٹ کو لیا جاتا ہے کہ ایک خاص اماؤنٹ آپ کے پاس آپ کو سول کی دی جاتی ہے اس میں آپ نے الومینیم آئین کو بھی پہلے ڈالا اس کے مدد سے آپ نے دیکھا کہ اس کی کتنی جو گرامز میں اماؤنٹ ہے وہ فولیکولیشن کاز کرواری ہے پھر آپ نے بیریم کی دیکھا اب تینوں کے سیم اماؤنٹ اگر آپ لے کے دیکھیں گے تو اس میں سے الومینیم کی جو پاور ہے پریسپیٹیشن کاز کروانے کی وہ زیادہ ہوگی کیونکہ اس کے اوپر چار جو ہے وہ ہائی ہے اس طرح سے آپ اینائین کے کیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو جو فولیکولیشن ویلیو ہوتی ہے اگر یہ جتنی کم ہوگی مطلب جتنی کم اماؤنٹ دالنے پہ یہ پریسپیٹیشن کاز کروا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ایفیشنسی اس کی پاور اتنی زیادہ ہوگی الیکٹرو فوریسس ابھی ہم نے اوپر کہا جس میں چارجز جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں جس وجہ سے ان کی ایک سائٹ پہ اگمیلیشن کی وجہ سے جو اوورال آپ کے پاس ایک سول پہلے بنا ہو تو وہ سارا ڈسٹرگ ہو جاتے کیونکہ ڈسپرشن میڈیم الگ ہو جاتے اور ڈسپرشن فیس الگ ہو گیا تھرڈ میتھڈ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے پریسپیٹیشن کروانی ہے کہ آپ اپوزیٹلی چارج سول کو ایڈ کر دیں اگر آپ کا جو سول ہے وہ پوزیٹلی چارج ہے تو آپ اس میں نیگیٹی والا ایڈ کر دیں وہ نیگیٹی والا سول آپ کے پوزیٹی والے سول کے ایفیکٹ کو نیوٹرلائز کر دے گا تو جس کے وجہ سے وہ لیس ٹیبل ہو جائے گے تو آبیسلی ان کی پریسپیٹیشن ہو جائے گی اس کی بات ہے پروٹیکٹیف ایکشن سٹارٹ میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو لائیو فوپک سولز ہوتے ہیں لائیو فوپک سولز ہوتے ہیں وہ لیس ٹیبل ہوتے ہیں جو لیس ٹیبل ہیں جس میں انٹریکشن آل لیڈی کم ہے تو ان کی پریسپیٹیشن زیادہ آسان ہوتی ہے ایون کہ اب تھوڑا سا بھی الیکٹرو لائٹ ایڈ کریں تو وہ پریسپیٹیشن ان کی ہو جاتی ہے لیکن ان کو سٹیبل بنایا جا سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میٹل کو اگر ہم زنگ سے بچانا چاہتے ہیں تو دوسری ایسی میٹل کے اس کے اوپر لیرنگ کر دیتے ہیں جو پریسپیٹیشن آسان ہے اس کو پہلے ہی انسٹیبل ہے مزید اس میں سے اس کو انسٹیبل کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو سٹیبل کرنا جاتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا لائیو فیلک کولائٹ ایڈ کر دیں وہ لائیو فیلک کولائٹ اس لائیو فیلک کولائٹ کو کور کر لے گا تو اب باہر سے جو بھی ایجنٹ آئے گا وہ آ کے اس کا ڈائیریکلی واسطہ اس کے ساتھ پڑے گا جو اوپر ہوگا جس نے کور کیا ہوگا اور کور کس نے کیا ہے آپ کے لائیو فیلک کولائٹ نے تو اس طرح سے جو اندر والا سول ہے جو کہ اس کیس میں آپ کا لائیو فوبک سول ہے تو وہ بھی محفوظ ہو جائے گا تو اس ایکشن کو بولتے ہیں پروٹیکٹیو ایکشن اس مقصد کے لیے آپ جیلیٹین یا الگیومن وغیرہ ایڈ کرتے ہیں سگ منڈے نے انٹروڈیوز کروائی ایک نیو ٹرم یہاں پہ گولڈ نمبر یہ گولڈ نمبر جو ہے یہ اسی پروٹیکٹنگ پاور کو مجیر کرنے کا ایک پیمانہ ایک کرائٹیریا آپ سمجھ لیں اس گولڈ نمبر کو ڈیفائن کیسے ہیا جاتا ہے the number of miligrams of hydrophilic colite کہ آپ کی miligrams میں amount ہوگی hydrophilic colite کی that will just prevent precipitation of 10 mililiter of gold اپ گولڈ سول جو ہے وہ ایک لائیوفوبک سول ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دیا 10% نیسیل کا solution جس سے اس کی precipitation ہو جانی تھی لیکن اس precipitation کو بچانے کے لیے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے اس میں کچھ miligrams ایڈ کیے ہیں hydrophilic سول کے تو وہ جو number of miligrams of hydrophilic سول ہوگا جو کہ prevent کرے گا اس gold سول کو اس sodium chloride کے effect سے وہ ہوگا gold number اب جتنے number آپ کی amount کم ہوگی مطلب اگر آپ کے پاس ہے آپ میں 3 different جو ہیں وہ lyophilic souls لے لیے لیے اور پہلے آپ ایک کو gold کے اندر ایڈ کرتے ہیں پھر دوسرے کو کرتے ہیں پھر تیسرے کو کرتے تو جس کے number سب سے کم ہوگے اور پھر بھی اس کو protect کر رہا ہوگا یعنی amount کم ہونے کے باوجود بھی جس کی protecting power زیادہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا gold number اس کی amount تو کم ہے لیکن اس کی protecting power پھر زیادہ ہے تو gold number اور protecting power میں آپ یوں سمجھ لیں کہ inverse relation ہوتا ہے gold number amount ہے amount اگر کم بھی کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی protecting strength اچھی ہے protecting power اچھی ہے emulsion colliding solution ہوتے ہیں جس میں کیا کرتے جو کہ آپ کا دونوں particles یعنی dispersed phase اور dispersion medium بھی دونوں ہی آپ کے liquids ہوتے ہیں جیسے آپ فرض کریں کہ آپ نے oil کو water میں mix کر دیا یا water کو oil میں mix کر دی پہلی بات تو یہ کہ water کے اندر پولر بنے کے چانجز یہاں نہیں تو اب ان کو mix کرنے کے بعد homogenizer وغیرہ special machines جن کے مدد سے ان کو mix کیا جاتا ہے جیسے milk ہے milk کے اندر کیا ہوتا ہے fats وغیرہ ہوتے ہیں اور water بھی ہوتا ہے تو milk is the example of oil in water type emulsion ٹھیک ہے oil in water میں یہ ہے کہ oil جو ہے آپ کا جو آپ کے fat ہیں وہ کم quantity میں جو آپ کا liquid portion ہے وہ زیادہ میں ہے یعنی یہاں پہ oil جو ہے وہ dispersed phase ہے اور water dispersion medium ہے جو آپ کے پاس greases ہوتی ہیں greases کی اندر water کم ہوتا ہے oil زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ water آپ کا solute ہوتا ہے dispersed phase کے طور پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اور oil جو ہے وہ dispersion medium کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ different examples ہیں oil in water یا water in oil کی emulsification کی کی جاتی ہے the process of preparation of emulsion by the dispersion of one liquid in another liquid is called emulsification جیسے ہم نے کہا کہ emulsions ہوتے ہیں دو liquids آپ کے پاس mix ہوتے ہیں اس کے اندر ایک colloidal solution بنانے کے لیے تو ان کو بنانے کا جو method ہے اسے کہا جاتا ہے emulsification عام طور پہ colloidal mil جو ہے وہ ان کو homogenize کرنے کا کام کرتی ہے to have a stable emulsion a small amount of emulsifier or emulsification agent is added کیونکہ عام طور پہ ان دونوں کا آپس میں interaction جو ہے بڑا weak ہوتا ہے تو emulsifying agent وغیرہ جو آپس کی جو ایک دوسرے کے ساتھ interaction ہے اس کو increase کر دیتے ہیں several types of emulsifiers are not different use ہوتے emulsifiers جو ہیں جیسے glow ہو گیا جیلیٹین وغیرہ ہو گیا تو اس طرح کے groups جو ہوتے ہیں special مطلب جو ان کے درمیان ایک attraction کا role play کر اٹریکشن کروانے کا role play کر سکیں وہ آپ کے emulsifiers ہوتے ہیں identification of type of emulsion کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ emulsion آپ دے دی گئی ہے تو آپ دو تین طرح کے ٹیسٹ سے اس کا idea لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہے die test small amount of die soluble in oil is added to emulsion کہ آپ نے ایک ایسی ڈائل لینی ہے جو کہ oil کے اندر soluble ہو آپ نے اس کو اپنے سول میں ڈال دی پھر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے shake کرنا ہے shake کرنے کے بعد اگر تو آپ کے جو emulsion ہے اس میں oil ہے آپ کے پاس water in oil کا مطلب ہے اس میں oil والا portion زیادہ ہے تو اس کا color change ہو جائے گا لیکن اگر اس میں ایک وز portion زیادہ ہوا تو ایک وز کے دائے کے ساتھ affinity نہیں ہے تو ایک وز پورشن اس کے ساتھ بائن نہیں ہوگا تو اس میں کوئی color change آپ کو show نہیں ہوگا تو دائے ٹیسٹ کی مدد سے بھی زیادہ وز ہوتے ہیں وٹر سے تو جہاں بھی وسکوسٹی زیادہ ہوگی اویلی ایملشن ساتھ ہائیر ویلیو تین ایک وز زیادہ وسکوسٹی ہوتے ہیں ان کا وسکوسٹی ٹیسٹ پر فارم کروگی تو ان کی وسکوسٹی زیادہ آئے گی کنڈکٹیویٹی کی بات کریں تو آئیلز زیادہ ہوتے تو آئیلی ایملشن سپریڈ ریڈی وہ زیادہ تیزے کے ساتھ ہو جائے گا اس کے بعد دی ایملش پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایملش ہم کیسے کروا سکتے ہیں دی ایملش آپ کیسے کروا سکتے ہیں دی ایملش جو ہے وہ آپ یوں کروا سکتے ہیں کہ ہیں اور ڈیسٹیلیشن کر کے آپ ایک کمپوننٹ کو الگ کر لیتے ہیں تو جو ایملش بنی تھی وہ ریورس بیک ہو جائے گی اگر آپ ایلیکٹرولائٹ ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ اس کے چارج کو ایملش کیا ہے یہ کولائیدل سولیوشن ہے جو چارج کو ڈسٹرائی کر سکتے ہیں ان کی اکٹیویٹی کو آپ سولونٹ ایک سکرکشن کی مدد سے ایک کمپوننٹ کو ویسے ریموف کرتے آپ فریسنگ کی مدد سے ایک کمپوننٹ کو ریموف کر دے آپ ڈی ہائیڈرائٹنگ ایجنٹ یوز کریں جسے واتر جو ہے وہ ویسے ریموف ہو جائے تو اگر کی سیکنڈ ایک سیمپل ہے کولائیڈل سولوشن کی جیلز پہلی ہم نے دیکھی ایملشن جو کے تھا لیکویڈ اور لیکویڈ کا انٹرفیس اب جیلز جیلز بھی کولائیڈل سسٹم ہوتے ہیں جن میں سولیڈ نیٹ ورک اور لیکویڈ میڈیو مطلب یہ سولیڈ لیکویڈ سے ہوتے ہیں مطلب یہ وسکس بھی ہوتے ہیں اور الاسٹک بھی ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے ڈیفرنٹ فلیورنگ ایجنٹ جیلیٹین وغیرہ یوز کیا جاتے ہیں تو انہیں کی جیلز کی ایک سیمپل ہے جیلز 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 جن کا اپنا خاص ٹیکسٹر ہوتا ہے اپنی خاص ان کی نیچر ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ فروٹ جیوسز وغیرہ ہوتے ہیں جیلیٹین وغیرہ تو ان سب کو مکس کر جیلز بنائی جاتی ہیں یہ جیلز بھی کیا ہے کلائیڈل سویوشن ہے کچھ اپلیکیشن ان کے علاوہ بھی کلائیڈ ہوتے ہیں ہماری لائف کے اندر بھی ہماری باڈی کے اندر کچھ رییکشن ہوتے ہیں کچھ جیسے بلڈ جو ہے بلڈ کے اندر بھی بلڈ ایک خود کلائیڈل سویوشن ہے پروٹو پلاسم جو پلانٹ سیل کا یا انیمل سیل کا ہوتا ہے نیوکلیو پلاسم تو ان کے اندر بھی کلائیڈل پایٹیکل ہوتی ہیں اس طرح جو سنتھیٹک پولی مرز بغیرہ ہوتے ان میں کلائیڈل رول ہوتا ہے فور اندر کریم سویرہ بنانے سٹف اس طرح کے چیزوں میں فور اندر میں املجن بغیرہ جیسے ابھی ہم نے اوپر بات کی املجن یوز ہوتی ہیں فارم مغیرہ کے لئے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں فارماسویٹیکل انڈسری کی بات کریں تو ڈرگ ڈیلیوری کی اگر ہم لیتے ہیں تو میڈیسن کو کیسے پتا چلتا کہ فلان سیل میں جا کرنے تو وہ ٹارگٹ اورینٹیڈ کچھ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں پارٹیکل سو ہیں تو عام طور پر کولائیڈل سسٹم جو ہوتے ہیں وہ اس ٹارگٹ اورینٹیشن کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈیاغنوسٹک ایجن کے طور پر ہم ان کو کی ڈیزیز وغیرہ کو ڈیاغنوس کرنے کے لیے بھی دائیگنوسٹک ایجن کے طور پر ہم کچھ کولائیڈل سبسٹانچز یوز کر رہے ہوتے ہیں کاسمیٹک انڈسٹری کے اندر عام طور پر امرشن ہوتی ہیں ان امرشن خود ایک کولائیڈل سولیشن ہوتے انڈسٹری کی بات پر پوری پوری پرپس کے لیے جسے ہی وارٹر تھا لیے سوپ سوپ سویرہ کے اندر جو ہے وہ بھی سرفیس فینومینا ہو رہی ہوتے ہیں تیننگ اور لیدر انڈسٹری کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہوتے جہاں پر ٹین کیا جاتا ہے چمڑہ سازی کی سرد جسے ہم بول رہے ہوتے عام طور پر پر کرومیم سولز وہاں پر ایڈسوپشن کا فینومینا یوز ہو رہا ہوتے سیویج ڈسپوزل جو ہے سیویج واتر جو اس کے اندر بہت سارا ویسٹ وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو سپیشل الیکٹر گرنٹ کے تھو جو ہیں ان میٹیریل کو ایک لمبا چھوڑا سا پروسیس ہوتا پہلے پرامری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں کچھ ویسٹ ریمو ہوتا ہے پھر سکینٹری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ویسٹ جو ہے وہ ریمو ہو جاتے پھر ڈس انفیکٹنٹ وغیرہ اس کے اندر ایڈ کیا جاتے ہیں تو جیسے وہ پوریفائی کیا جاتے جاتے اس میں جو سارا اور اورگینک مینور اس میں سے میٹیریل نکلتا تو اس کو پھر مینور وغیرہ کے پرپس کیلئے یوز کیا جا سکتا ہے تو یہ کچھ اپلیکیشن تھے کولائٹس کی تو یہاں پہ آپ کا جو سرفیس کیمسٹری والا چیپٹر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے